بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فرینڈز جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایف بی آر میں جابز انناؤنس کر دی گئے ہیں تو ڈیر فرینڈز آج کی سٹوڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہوں کہ آپ ایف بی آر کے لیے کسی بھی پوشٹ کے لیے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں تو ڈیر فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں ڈیر فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس یوٹیوب چینل جابز انفرمیشن کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی جابز کے لیلیٹیڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے مسنا ہو جائے تو ڈیر فرینڈز یہ آپ اپنی سکرین پر اس کا اپلیکیشن فارم دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو پور کرنا ہے اس کے بعد اسے آپ نے سب میٹ کرتے ہیں تو ڈیر فرینڈز اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کو دوں گا کہ آپ نے اسے کس طرح فیل کرنا ہے اور اس طرح یہ اس فارم کو آپ نے کہاں پر اسے جمع کروانے تو ڈیر فرینڈز تمام انفرمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی تو ڈیر فرینڈز چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا آپشن اے ہے جس میں دیا گیا ہے نیم آف آفیس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسی اسامیاں دی گئی ہیں یہ آپ یہاں پر اس کی نیم آف آفیس آپ کو یہاں ملے گا پھر اس کے لئے آپ اسلام آباد سے ہیں یعنی کہ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں کراچی پشاور ایپٹ آباد یہ اس کا جونسا ایڈورٹائزمنٹ لیٹر ہے اس میں کمپلیٹ انفرمیشن دی گئی ہے آپ جہاں سے بلانگ کرتے ہیں اس کا ایڈریس آپ کو اس ایڈورٹائزمنٹ لیٹر میں ملتا ہے تو آپ نے یہاں پر اس کا جونسا ایڈریس ہے اسے کاپی کر لینا ہے اس کا آفیس کا نیم جونسا ہے اسے کاپی کر لینا ہے یعنی کہ لکھ لینا ہے یہ آپ نے ہارڈ کاپی میں یہ آپ کو ملے گا یہ جونسی اپلیکیشن فارم ہے وہ میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا آپ نے پرشان نہیں ہونا تو ڈیئر فرنز یہ آپ اس کا نیم یہاں سے چیک کر لیتے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر رائٹ کر دینا ہے پین سے لکھیں کوشش کریں کہ بلو پین سے لکھیں یا بار پینٹ اس طرح کسی بھی چیزیں لکھیں اس کے بعد آپ نے اپنا نیم ٹائپ کرنا ہے کس آسامی کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو ڈیئر فرنز وہ بھی آپ نے ڈسٹرک وائز چیک کر لینا ہے کہ آپ کے ڈسٹرک میں وہ آسامی منشن ہے فرض کریں اسی آلکورٹ اسی آلکورٹ میں یہ جونسی دو ایک چھیں آٹھ دو دو یعنی کہ یہ آفیس وائز ویکنسیز آنونس کی گئی ہیں اور یہ اپنے لازمی سے چیک کر لینا ہے کہ آپ کے ڈسٹرک میں فرض کریں آپ ایل ڈی سی یو ڈی سی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ڈسٹرک میں آپ کے آفیس میں یہ ایل ڈی سی یو ڈی سی کی آسامی آئی ہوئی ہے یا نہیں وہ آپ نے وہاں سے چیک کر کے یہاں پہ آپ نے ایسامی کا نیم فیل کر دینا اس کے بعد آپ نے اپنا پرسنل ڈیٹا انٹر کرنا اپنا نیم انٹر کرنا فادر کا نیم اپنا سی آئی نیسی نمبر ٹائپ کرنا یہاں پر اس کے بعد ڈی ڈی آف برث آپ کی جو آئی ڈی کارڈ پر ہے وہ اپنے آئی ڈی کارڈ سے ڈی آف برث لکھنی ہے یہاں پر اس کے بعد ڈومی سی لازمی موبائل نمبر یہاں پر لکھنا وہ موبائل نمبر یہاں پر لکھنا ہے جو آپ کے پاس چال رہا ہے جو آپ یوز کرتے ہوں تاکہ جب بھی کوئی ریٹن ٹیس یا انٹرویو وغیرہ کے لیے ایس میس آئے تو وہ آپ کو اس کی انفارمیشن مل سکے اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ای میل اکاؤنٹ ہے آپ کے موبائل میں لگن ہے تو وہ آپ یہاں پر دے دیں تو بہتر اگر نہیں تو اس کی ضرورت نہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آپ نے ایڈریس اپنا صحیح دینا ہے تاکہ کوئی ڈاک یا کوئی انفارمیشن آپ کیا ہے تو آپ کو وہ مل سکے آپ کی جو سی کوالیفیکیشن ہے وہ آپ نے یہاں پر اپنی کوالیفیکیشن دینی ہے فرض کریں آپ میٹرک بیس پر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی میٹرک کوالیفیکیشن ہوگی اس کی یعنی پاسیم مارک وغیرہ وہ آپ نے سارا کچھ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے پاسیم آف سرٹیفیکیٹ نیم آف دیویری یعنی میٹرک کیا انٹر کیا وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اس سال کا چھ ماہ کا ایک سال کا جو بھی آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے تو اس کے ساتھ بتاتا چلوں یہ فارم مکمل نہیں ہو اس کی انفارمیشن دیتا ہوں آپ کو تو یہ آپ پرشان نہ ہو اگر آپ کو نہیں پتا کہ میں نے اپلائی کرنا تو اس کا کریٹر یہ ہے یہ آپ ایڈورٹائزمن لیٹر دیکھ رہے ہیں اس میں اس کی کمپلیٹ انفارمیشن دی ہوئی ہے میں اس لئے آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا اگر میں بتانے لگ گیا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمگی ہو جائے بیس سے تیس منٹ کی یہ ویڈیو بن جائے گی تو یہ میں یہ جو سے پوائنٹس ہیں یہ ان کینڈی ریز کے لیے جو کہ آر ریڈی کسی گورنمنٹ کے ادارے میں کام کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے اگر کوئی پہلی دفعہ جاب کر رہے تو اس نے جسٹ یہ پوائنٹ ٹین تاک یہ فارم کرنا ہے فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ایک فوٹو یعنی ایمیج ایک پاسپورٹ سائز جو ہوتی ہے وہ آپ نے یہاں پر چسپان کرنی ہے چسپان کر کے آپ آجاتے ہیں آپ فرض کریں میٹرک بیس پر تو آپ کی میٹرک کی سند ہونی چاہیے آپ کی جو سا ہے جی اللہ بھلا کرے آپ کا ڈومی سیل اس کی ایک فوٹو کاپی ہونی چاہیے آپ کے آئیڈی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے اور اگر فرض کریں آپ کی سند ابھی تک نہیں آئی ہوئی تو آپ کی اوریجنل جو سا ہے بتا رہا ہوں اسے آپ نے لازمی سے اٹیسٹیڈ کروانا ہے سکسٹین سکیل کے جو سے ٹیچر ہوتی ہیں ان کے پاس سٹیمپ ہوتی ہے ان سے آپ نے لازمی ان کو اٹیسٹیڈ کروانا ہے اگر آپ اٹیسٹیڈ ان کو نہیں کرواتے تو آپ کی اپلیکیشن اسے ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ تھی آج کی انفرمیشن اور سوری اب بتاتا ہوں یہ آپ نے کس طرح یہ جو سے ہیں فارم اور ایڈویٹیل میں لیٹر لینا ہے تو دیسکیپشن میں آپ کو ورس اپ گروپ کا لنک میں رہو گا آپ نے اس گروپ کو جوائن کر لینا ہے اس گروپ میں میں یہ لیٹر اور اپلیکیشن فارم جو ان سے ہے وہ اس میں سینڈ کر دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجیگا اور باقی بھی کوئی بھی ڈیٹیل کوئی بھی کوئی 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 آپ کا وہ بھی آپ ویڈیو کو نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور اسے